کوئی ضرورت نہیں وہ پس میں داخلی نہیں ہے وہ تو ہے مستثنہ اس کے لیے آئی اجازت باقی پہلے کیا کھول کے کھول کے پھرتی تھی جن کے ڈھکنے کا حکم ہوا بتا سکتے ہو جاگر مولیوں سے پوچھو نہیں بات سمجھ رہا ہے وَلَا يُبُدِينَ ذِينَتَ اُن اِلَّا مَا ذَعَوَ مِنْهَا نظاہے کہیں اپنی ذینت میں سے کسی دین کو مگر جو ذاہے ہو چکی ہے اگر اس سے بہت مو ہے تو اس کے مانا چاہے ڈھکنے کا حکم نہیں ہوئی چاہے آزینت نہیں ہے اگر آزینت آئے تو اس کے کھولنے کی اجازت ہے ٹھیک ہے تو پھر کھولنے کی منع کسی کی ہوئی چاہے کے علاوہ وہ کیا کھول کے پھرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حام دوسرے غورتوں کا نام کو تو نہیں لیتا نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری مائیں ہماری مائیں وہ کیا کھول کے پھرتی تھی جن کے ڈھنکنے کا حکم ہوا کوئی عورتی تھی مو کے راوہ کہوگے کچھ عورتی کہو کیا کھول کے پھرتی تھی کہوگے یہی مو ہوگا اور تو کوئی صورتی مقصد صرف یہ ہے کہ انسان نفسی طرح پہ راو کرے تو عورت کا پورا وجود بھی نہ تہی عورت کی شکل عورت کی شکل عورت کی وضاقتہ ساتھ رہے کے قابل نہیں ہے اور تو ضرور نقلاب نہیں ہے لہذا عورتی نے دماغا یہ نہیں بھی تیرہ دھول کے پھر یہ نہیں ہے اپنی اوبار اس قسم کا سپلا دھانکے کہ اپنے قسم کا کوئی حصہ داہر نہ ہو آئے تو پاس آئے جا آپ نے آپ کو کھول کے پھٹی پھرنا بھلا کھول کی بخارت کی یا کہ یہ دلیو میں خطو میں رسولی بگاہو میں جا کے دے تو کیا ہو رہا ہے خدا کے واسے بتاؤ یہ اگر حال ہمارا ہے اور ہم چک بیٹھیں نہ ہمارا کیانون کو کچھ کسی کر سکتا ہے نہ ہمارا علم کو اس کر سکتا ہے نہ ہماری بیادی یا معافیان کسی کر سکتا ہے نہ خارن بھی کو سکتا ہے نہ باپ ان بیٹی کو سکتا ہے نہ بھائی بہن کو سکتا ہے نہ رئیس اپنے قوم کی بیٹی بھر آنچ سکتا ہے تو بتاؤ ایک ہو ایک ہم قوم عذاب کی مختیک ہے یا الرحمت آنکھیں اپ خواست پچھلی قوموں اس وجہ سے حرات ہوئی اس بہائیوں کی وجہ سے مہائیوں کی وجہ سے تو قرآن تو صاحب منا کرتا ہے تو افتاہ میں قرآن سمجھاتا ہے کہ مرد اور قرآن کو اپنی حرات کریں چاہیے یعنی اپنی قوت کا کن اپنی کوئی دن رضاہ نہ کریں اپنی کوئی خوبی نہ جبان کی خوبی نہ جسل کی خوبی نہ صورت کی خوبی نہ اپنے سیگاہ اور زیرہ وغیر کی خوبی کوئی دن رضاہ نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوت اگر نماز پہ آئے مسجد میں تو بندھن کے نائے خوشبو لگا کے نائے پوار جو خوشبو لگا کے مسجد میں آتی ہے وہاں وہ حضرت دانیہ وہ فائشہ ہوتے ہیں وہ فائشہ ہوتے ہیں بدکہ ہوتے ہیں نماز پہ نماز وہ اپنے مقام میں وہ بدکہ ہے وہ فائشہ ہے تو مسلمان عورتوں کو یہ شیعہ نشان نہیں ہے تو وہ شیطان کے لیے ہی حیلہ بنے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگِ طبوق میں خطمہ دیا تھا ایک بہت بڑا فقی بری خطمہ جس کے اندر اگرے صحیح احکام ہیں پچاس سے اوپر وہ آفر احکام بیان سمائے تھے ان میں ایک یہ بھی ہے وَالْنِصَعَ بِالْحَبَائِ بِالشَّيْطَانِ شیطان کے جو شکاہ کانے کے ہیلے ہیں یا رسیہ ہیں لوگوں کو پکننے کے لیے ان سب نے بری شکاہ گا اس کی آوے تک جہاں لوگوں نے فساد اور فمایاء میں سب سے زیادہ جس فتنے کا مجھے خطہ آئے میں امت کے لیے بہت مجھے سنا ہوگا تو یہ جہاں تو آدم کو یہ تنبیل ہے وہ اپنے آب کو فتنے کا سبب نہ بنایں بلک پچوان کے ساتھ فہدگائی کے ساتھ عیاء اسلام کے ساتھ رہیں تاکہ وہ فتنے کی حق پاس نہ بنیں اور انہیں شیطان ان کو اپنے فتنے کا کوئی سبب بناتا تھا فمایاء والحافظین فوجہم والحافظات ابلی شرمگاؤں کی فرق کرنے والے مرد غورت وزاکرین اللہ تثیر وزاکرات اللہ کو کہو بیاد کرنے والے حرزت یاد کرنے والے حر بحلت یاد کرنے والے کبھی بھی نہ بھلانے والے مرد غورت ان لوگوں کے اللہ تعالی نے ان لوگوں کے لئے اللہ تعالی نے بہت برا عجل قیار کیا ہے اور ان کے لئے مفرد کی ہے اور رحمت کی تو میرے دوستوں اسلام کے سب سے بڑے یا کام ہیں کہ انسان بغائیوں سے بچیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوواج متحورات کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ یا نسان نبی لستن کازم من النسان ان اتقیتن فلا تخزان بالقول ویتمع الذي بی قلبه مرد وکل قولا معروفا وقعن في بلوتکن ولا تبع رجن تبع رجل جاہلیت اولا واکمنا الصلاة واتی للزکاة واتینا اللہ ورسولہ اِنَّمَا يُرِيدُوا لِيُضْحِبَانْ اُمُرِبْسَ اَحْلَ الْبَيْدُ وَيُتَحِيْكُمْ تَطْحِيرًا وَلُقُعْنَ مَا يُطْلَاهِبُ الْعُوتِ بُلَّنِ لَا يَا فِي اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللَّهَ كَالَ لَقِيمَ الْحَبِيرًا کتنے بہتر آقام ہیں کتنے بہترین مفائل ہیں اور اگر ہم ان باتوں پر عمل کرتے تو اس دلیت سے بچ جاتے غیروں کی غلامی سے بچ جاتے آزادی اور کامیابی اور عزت کی زندگی ہم گزارتے اللہ کے دین کے ہٹنے سے ہم بیت بنے دیں جو غشتنگیاں ہم پاہتی ہیں اللہ کے دین کو بھلانے سے اللہ کے شریعت کو ہٹنے سے وَمَا يَوَمَنْ آَذَاً ذِكْرِبَ إِنَّ ذَهُ مَعِيْجَةً ذَنْكًا وَنَا شُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا قَالَ اَوَمْ بِنِ مَا شَأْتَنِي أَعْمَا وَقَدْ قُلْتُ بَصِيرًا قَالَ قَلَانِكَ عَبَدْ جَآیَاتُنَا وَنَذِيدًا فَقَلَانِكَ الْيَوْمَةُ الْقِيَامَةً تو مجد جو میرے حکم سے میری نصیح سے میری یاد سے میری کتاب سے میری پیغام سے مجد رہے گا میں کچھ حکم دیتا ہوں مجدہ جلتا ہے میں جو بات حرام کرتا ہوں اس کی پہواہ نہیں کرتا میں جو فرض کرتا ہوں اس کو دیکھتا نہیں مقصد کہ میرے حکم سے مجد رہے لیتا ہے تو مرحب ہم ان کی زندگی دنیا میں تنکہ دیں گے ملیانے ان کی زندگی تنکہ دیں گے کئی شکرات کئی مسئیمتیں کئی تکلیفیں ایک تقریب جاتی ہے دوسری جاتی ہے ایک مسئیمت سے اخلاصی ہو یہ دوسری آجا دیں تو مرحب اولا شروع یوم الفیامت آنا اور چیمہ دن ان کو اندھا کا جو اٹھائیں گے نابی نا کا جو اٹھائیں گے وہ کیا کہے گا فال عرب بن محشتنی آنا وقد کنت مسیرہ میرے مالک میں تو دیکھنے والا تھا دو آکھوں والا تھا تو نے مجھے اسراء کیوں کر دیا جواب ملے گا قدار ایک عدد کہا یا تنا فلسیتہ آنکھ یہ تو تم کو جی تھی ہم نے لیکن ہمارے کتاب میں تم کو نہیں استعمال نہیں کیا تم نے ان کو بھلا دیا ہماری آیات کو آئے تم بھی کسی کو یاد نہیں دی میرے دوستو یہ دعا کی مسئیبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کی مخارفت کا نتیریا ہے اگر یہ مخارفت نہ ہوتی تو ہم بہت کچھ سمجھائی بات تو اگر ہم ان مخارفتوں سے بعد آ جائیں ان برائی مجھے بعد آ جائیں تو ہم چیلو اچمین آن کی زندگی بسا کر سکتے ہیں اگر تم ایمان دا اور انہیں کو کہا تم کو چائے بات ہو چاہیے ہو تو اگر ایمان دا اور انہیں کو کہا کچھے مجھے ہوگا من آن میں